دیکھیں نمبر بھی لکھے دیں گے شاہ صاحب کا پتہ نہیں لکھیں گے ٹک ٹوک کو دیکھیں آپ اسلام علیکم تو گائز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں اسا مزا نقوی اور آپ اس لب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسا مزا ولوکس اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن نہیں دبایا تو دبا دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز اب تک آپ پہنچیں اچھا گائز ابھی تقریباً رات کے بج رہے ہیں آٹھ میرے خیال سے بجنے والے ہیں اور ابھی اس ٹائم ولوک بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے بھائی کی روٹن ہو گئی ہے بہت ہی خراب ساری رات جاگ رہے ہیں اور صبح کو سو رہے ہیں اور تقریباً شام کو چار پانچ بجے اٹھ رہے ہیں انشاءاللہ کل سے کشش کریں گے کہ صبح صویرے اٹھیں اور ڈیلی آپ کے لئے کوئی نہ کوئی ولوک ریکارڈ کر سکیں سو ابھی ولوک بنانے کا مقصد ایک ہی ہے سو میرے پاس ایک شخص آیا ہے جو آج کل بڑا ہی ٹریننگ پہ چل رہا ہے میری ولوک میں سو آپ کو دکھاتا ہوں وہ اس وقت کیوں آیا ہے اور ولوک بنانے کا مقصد کیا ہے اللہ علیکم کیا آئی فون بھائی اللہ حافظ کلا ٹھیک 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 دیان اللہ وال کیا پروگرام ہے آپ نے کال کی بولا کہ گھر آ رہا ہوں یا کیا کریں بس ایسے آئی فون نے ایسے بولوں کہ بیڑا گھرک کر دیا چوٹے بچے گا بڑے بچے گا اور موچویو والے جو بڑی بڑی رکھتے نا ان بچ ہوگا بلکل خلاس کر دیا ہے آخری آخری سفا ابھی کیا کریں گھر میں آ گیا بھانجا ایسے سن جو کہ وہ بھی میرا کازن ہی ہے تو انہوں نے بولا کہ بھائی چلو مجھے بھی لے کے چلو اور آئی فون لینا ہے اور آئی فون کے ایٹ پلس آر سے پتہ نہیں کیا کیا آگیا دھماکے بس آگے چھوٹے بڑے موبیل بیڑا گھرک کر دیا دماغ کا دائی بنا دیا اچھا آپ آئی فون لینا ہے آج مطلب ہاں یار بس آئی فون ہی لینا ہے ابھی وہ پیسے بھی لے کر رہا ہے آپ کو دکھا دیں اور ہم آپ کو پتا ہے ریل ہی کام کرتے ہیں اور یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں نمبر بھی لکھ کے دیں گے بھائی یہ یہ موبیل لینی ہے ٹھیک ہے اور یہ پیچھے پیسے اور یہ تھپی آپ دیکھیں ایسے نہیں سو جو کہ دو تین ہزار رکھیں نہیں یہ کم از کم پچاس ہزار ہے پچاس ہزار چلیں جی آج ہمیں لینا ہے آئی فون تو نکلتے ہیں سکر کے لیے ایرپان بھائی آج میرے گھر آئے خاص تو میں نے سوچا یہ آئے اور ہم بلوگ نہ بنا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا آج میں رائٹے ہیں آگیا ہوں آج میں رائٹے ہیں آگیا ہوں میں نے تین دفعہ دو دفعہ میرے کھل میں لیٹی آیا ہوں آج میں پرسیوم کے ساتھ آیا ہوں اور یہ تمہارے لگے ہوئے گفتے بھائی آہ تینکیو کل والا جو کیا تھا میں نکل گیا تھا کئی دوسری جگہ پر آہ کلی ایک پتہ نہیں کہا چلے گئے اکیلے کلے میں نے بھائی آپ سے بات ہی نہیں کرنی ہے ابھی تو وہ ہی میں نے آپ کو اس حساب سے آپ کو یہ میں نے ڈنڈے تیسے کو گلتے وہ ڈنڈے میں گفتے دے دیا میں نے چالے جی پرسیوم ملیے جے دار جے دار اوریجنل گریٹ سو نکل دیں ابھی وہاں کے لیے اور چل دیں انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کون سو آئے فون لیتے ہیں اور کون سو ہمارے نصیب میں ہے شاہ صاحب کا پتہ نہیں کہ پکے نے نکل رہے ہیں شاہ صاحب نہیں چلے گی بھائی شاہ صاحب گھر ہی ہے ہم جا رہے ہیں تینوں میں اسنین بھائی اور ارفان بھائی چلو جی میرا بھائی تیرا بھائی او بھائی خیال سے خیال سے بھائی خیال سے چوکے سکریڈ آگئی سکھر گی بھائی اچھا جی تو پہنچ چکے ہیں اس وقت ہم سکھا کے گھنٹا گھر پہ اور یہ سامنے آپ دیکھیں بہت خوبصورا سکھر گھنٹا گھر ہے اور یہ سامنے موبائل مارکیٹ ہے ہمیں چلنا ہے وہاں پہ اندر بہت ہی مشہور مارکیٹ ہے موبائلس کی اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پہ اگر کوئی پسند آئی تو خوٹا پٹ دے لیتے ہیں چلیں چلو بھائی چلو 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 دیر ہو گئی ہے اچھا جی تو ابھی ہم آئے ہیں سکھر کے گھلے مارکیٹ میں اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے بھائی کو اپسر ٹک ٹک پر سی ٹیو ٹیلر کے نام سے یہاں پہ ان کا شوق ہے اور مسئلہ بہت ہی مشہور و معروف ہے سو یہ ہمارے بھائی ہیں اسلام آدھیکم کیسا انترلہ ٹھیک ہے اب ہمارے لیے آپ کیا ٹیل لگائیں گے سر آپ کے لئے جو کا ڈسکانٹی ٹیل لگائیں گے یہ چیز بھی آپ کو چیزیں بھی ہم آئے ہیں آپ کے پاس ٹک ٹک پہ دیکھ کے آپ کو آپ سے ہمارا اچھا رسطہ بھی ہے اسے بھی آپ سے پیار محبت آپ کو کولیٹی ایک نمبر ملے گی اچھی ملے گی کہ میں ورکنگ والا دیں گے اور بات کرو خیلیٹ بھی آپ کو بہترین لگائیں گے کہ انشاءاللہ مارکیر دکھتی نظارت کے آپ کو بینپٹ ملے گا ہمارے شاہر میں آپ کو خجز کروں گا بعد میں ابھی نہیں بعد میں کروں گا اچھا جاتی تو بھائی ہے خلالہ میں بٹھا دیا ہے اندر میں خلالہ بھائی اور اسکین بھائی اندر ہی بیٹے ہیں جب تک ہماری بات بن جائے دعا کریں جو بات ہماری بن جائے ان بھائی سے تو یہاں دے فٹا پر نکلے ایکسس بیٹریل ایک سر پٹریل ہمارے ڈیل بن چکی ہے اور یہ موبائل ہے سر فان بھائی کو پسند آیا ہے پیسے بھی ہو چکے ہیں بھائی سے چار ریٹ دیا ہے آپ نے بہت مناسب کیا ہے ریٹ چھو نہیں کرو بھائی بھائی بہت مناسب کیا ہے بھائی بھائی بھی ماشاءاللہ خوش ہو گئے بہت شکریہ آپ کا سر بہت مرمانی آپ کو تکلیم دی یہ خوش نہیں ہوئی کہ آپ کو خوش کر دیا ہمارے یہی کہاں بھائی بڑے بڑے مرمانی بھائی آئی فون ایک سار ہے واتر پیٹ بیٹی روائی پرسن ہر تیس کے لیے سیم مرکنگ میں ہے چون چاہі روائی پرسن بھائی می اپو ایڈریز بتا دیا بہت اچھی موبائل تھی تکلیمہ میکرہے ہیں مصاللہ سے اچھی ڈیلز لگا دے ہیں مصاللہ آپ سب کو ابھی سیس کروں گا آپ ابھی ضرور آئیں اور لیں ہم نے بھی الحمدللہ لے لیا یہ بھائی ہز رہے ہیں ہمارے تر تینکیو اوکی راضی پازی اوکی بھائی بھائی بھی راضی مصاللہ انگر پورا مقائل چیک کیا مصاللہ بہت ہی بیسٹ ہے ملکل بیٹری ہو بھائی ملکل بیٹری ہو بھائی ملکل بیٹری ہو بھائی چلو جی چلو جی بات بن گئے اچھا جی لے لیا ماشاللہ اور ابھی جا رہے ہیں اس کی سیٹنگ کروانے اس کے اوپر جلا ہی کورٹیز ہوتی ہے ابھی اس کو ڈیکوریٹ کریں گے یہ سوام بھائی والے اپی آئے ہیں یہاں کو بس مبائل کو ڈیکوریٹ کریں گے وہ سامال لے رہے ہیں بیک کورٹ، جیلی کار اور آگے سے جو پروٹیٹر رکی رہا لگتے ہیں وہ انشاءاللہ یہاں سے کروائیں گے پھر نکل دیں یہاں پہ تکریبا تکریبا ہمیں ایک گھنٹا یہاں پہ ہو چکا ہے اور گرمی بھی اتنی ہے اندر بہت حفظ لگا پڑا ہے یہاں پہ یہ کام ہو جائے پھر یہاں سے نکلتے ہیں پھڑا پھڑا یہ دکان پہ ابھی آئے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں بہت ہی اچھے ہیں ان کا اچھا تا کام ہے اور ماشاللہ بہت ہی اچھے ریٹ دیتے ہیں کیا نام ہے شاپ کا شاپ کا نام ہے تیرہ تیرہ ایسیسریز ماشاللہ سے بہت ہی اچھے ریٹ دیتے ہیں مارکیٹ سے بہت کم ریٹ دیتے ہیں اور ان کا کام بھی بہت اچھا ہے اور چیزیں بھی ماشاللہ بہت اچھی ہیں آپ سب کو سجیست کروں گا آپ سب یہاں آئیں ضرور آئیں اور ماشاللہ نیو شاپ ان کی اور بہترین شاپیں ماشاللہ تو آپ سب کو سجیست کروں گا آپ سب یہاں ضرور آئیں یہاں پہ ماشاللہ اچھی چیزیں پڑی ہیں بھائی کے پاس ہر قسم کی کیزیں پڑی ہیں اور بہت ہی سستی ہیں دیگر مارکٹ سے الحمدللہ جی یہاں سے شریح ہو چکے ہیں اندر بہت گرمی تھی بہت گرمی اور ماشاءاللہ سے عرفان بھائی نے موبائل لے لیا اصل موبائل یہ عرفان بھائی کا نہیں ہے یہ موبائل اپنے گھر پہ جیں گے تو ان کی فیملی کا ہے ماشاءاللہ سے اچھا موبائل ہمیں مل چکا ہے بس یہاں سے نکلتے ہیں ابھی گرمی اندر بہت تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا اتنی گرمی تھی پورا دھم گھٹرا تھا میرا شدید ہے تو عرفان بھائی نے بولا کہ یہاں پہ پیتے ہیں گرنے کا جوس ماشاءاللہ اچھا ملتا ہے تو پیتے ہیں گرنے کا جوس عرفان بھائی سے فیٹ ہم الگ لیں گے ہو لیں گے ہم ان سے آئی فان کی لیکن فلال گرمی کی وجہ سے ہم پی رہے ہیں گرنے کا جوس گرنے کا جوس بھائی ڈھڈا تھا گرنے کا جوس بھائے ہمارے پاس گھنٹا گھر ہے کSe کے پاس کسی کے شہر میں چ وسوالٹا گھر ہے گھنٹا گھر نہیں ہے میری خواب سے ہمارے پاس où گھنٹا گھر ہے میرے ایساں from کہاں پر ہے ایک کو لاؤر میں میرے کیا میں گھنٹا گرے لاؤر نے شکارپور بھی ہے ہاں شکارپور میں بھی گھنٹا گرے وہاں پر مجھے یہ دیکھیں بندہ کورسی پر میں ٹاگ میں بھگئے بھائیوں والی بھائیوں کیا ٹاگوں والی ٹاگوں والی جی تو جوس روس پی لیا وہ نکلے آپ بچانگے نکالو گاڑی نکالو یہ تابایل بھی لیلی جوس روس پی لیا ماشاء اللہ سے بدا بھی کھڑے ہیں بھائی کے لیے وہ یہاں سے لیتے ہیں اپنا پسند دیدہ نمکو جب بھی سکھر آتا ہے یہاں ہمیں ضرور کھڑا کرتا ہے آیا ہے آپ کو بھلا اتنا کیوں پسند ہے یہ بھائی آدر آیا تھا آدر آیا تھا سرکاری آدر آیا تھا سرکاری آدر آیا تھا یہ پانسو تو مجھ اوڈا آہاں پر چل گئے دینا کبھی ہمیں بھی دے دو بھائی آدھا کوئی یہ نہیں ہے یہ بھلا آدر کو کھڑا کر لے رہا ہمیں ایک اور چیز کھانی ہے نہیں نہیں اور کھانی ہے جب بھی سکھر آتے ہیں یہ شخص ہمیں ضرور کھلاتے ہیں سیٹ 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 اگر کھلا ہو تو کھلانا پڑے گا تمہیں دن ہو گیا یہاں پہ کیوں کھڑے ہیں یہ پوری گھر کی فرمائشتی ہیں یہ پتہ نہیں گولا کباب ہے پتہ نہیں کیا کباب ہے وہ چل رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نڈا گوشتے یا بڑا گوشتے دیکھ رہے ہیں ایرپان بھائی کو لینا ہی جی یہاں سے کباب دیکھیں بابا بچ چیک پاس ہو چکا ہے آپ کا ہاں بالکل مہنگا ہی کرتی ہے بڑا مہنگا ہے کباب ہی کے دو یہاں پر ہے من اور قیمت مہنگا ہے مہنگا ہے مہنگا ہے دیکھیں گے دیکھیں گے یہ چکن گھوٹی کھا رہا ہے کون یہ گھوٹی کے ہوتی نکال دیا ہے ہاں ہاں اس کا چکن اڑا دیا ہے ہاں 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 اچھا جی تو ابھی پہنچ چکے ہیں روڑی اور ارپان بھائی گئے ہیں گھر اپنے کچھ سامان رکھنے بد ابھی چلتے ہیں سائن میراب شاہ نے ابھی ابھی کال کی تھی سو ابھی چل کے وہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ ہمیں کیوں جانا ہے سو بزرفان بھائی آ جائیں تو پھر یہاں سے نکلتے ہیں چلتے ہیں سیدھا میراب شاہ کے پاس سائن 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 اچھا جی ابھی ہم آئے ہیں سائن میراب شاہ کے پاس بتاتا ہوں آپ کو کیوں آئے تھے پہلے سبیل پھیلو سائن کیسے ہیں آپ طبیعت یہ آپ کی آج ماشاءاللہ آپ بہت تھکے تھکے لگ رہے ہیں بس کیا گئے سارا بھم مجلس اعضاء کا پروگرام تھا مشاءاللہ خیر خیریت سے ہو گئی آپ کی مجلس اعضاء سیزادی علی اسلام کا پروگرام ہوتا ہے ماشاءاللہ اچھا جی آپ کو بتاتا چلوں کہ سائن میراب شاہ ہر سال پہلی سفر کو مجلس اعضاء رکھتے ہیں گھر پہ لیڈیز کی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی انداز سے بہت ہی بہترین انداز سے دسترخوان ہوتا ہے سائن کا تو سائن کے ہمیں دعوت دیتے ہیں جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو ہم آتے ہیں یہاں پہ نیاز کھانے یا نیاز کھاتے ہیں یا یہ سائن ہمیں پیک کر کے دیتے ہیں پھر جاگے ہم گھر کھاتے ہیں سائن کا ہم بہت بہت شکریہ آدھا کریں گے سائن ہمیں ہر سال یاد رکھتے ہیں اور سائن تبیہ ٹھیک ہے آپ کی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں نیاز ٹک کر کے دیا ہے ویرفان بھائی والے بھی اس سال آئے تھے بننصیب ہوا ہے بھائی انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا جی پہنچ چکے ہیں گھر اور بھوک بھی بہت لگی ہے کرتے ہیں سب سے پہلے ڈینر کھاتے ہیں جی ڈینر اور ماشاءاللہ میرا آپ چاہ گا نیاز بہت شکریہ بنا ہوا ہے شکریہ اور ابھی میں آیا ہوں گھر سے باہر واپ کرنے کے لیے کھانا واپ کر لیں اور نجم بھائی کا ابھی ابھی مجھے ٹیکسٹ آیا تھا پوچھ رہا تھا کہاں ہو سو ابھی بلاتے ہیں نجم بھائی کو بھی اس سے بھی ملتے ہیں آنجی کیا لیں کیسے ہو بھائی اس دن سے گم جو ہوئے ہو ابھی تک نظر ہی نہیں آئے ہو بھائی اس دن اتنی تادی ہوئی ہے نا دو دن تو میں نیند سے اٹھا ہی نہیں سکون کیا ہم نے پھر سکون ہو کے پھر ابھی سیری شما تم نے بلوگ اٹھا لیا ہے اس کے بعد ہم نے دو بلوگ بنایا وہ اپلوڈ بھی ہو گئے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے آج کل نجم بھائی آپ کے ساتھ نظر نہیں آرہا میں نے بولا بھائی اس دن ساتھ تھا بزربت رات کو تھا ہمارے ساتھ دن کو نہیں تھا ابھی ہمارے ہاتھ آیا ہے جناب بہت 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 خواہ رہی ہے بہت خواہ رہی ہے اصل بتا ہے میں نے آج بلوگ اپلوڈ نہیں کیا لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے ابھی تک آپ کا بلوگ کیوں نہیں آیا اب میں انہیں کیسے بتا ہوں بلوگ ریکارڈ کرنا پڑتا ہے اس کو ایڈٹ کرنا پڑتا ہے بہت ٹائم لگتا ہے کوش میں بوری کرتا ہوں کہ ڈیلی آ جائے لیکن جتنا ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں چلتے ہیں سر میں بہت شکتت کا دربے چاہ چلتے ہیں اچھا جی چلتے ہیں سو نجب بھائی نے بولا کہ چائے شائے پیتے ہیں واپ بھی ہو جائے گی ہماری کھانا بھی میں نے ابھی ابھی کھایا ہے سو چلتے ہیں چائے شائے پیتے ہیں سب سے پہلے انشاءاللہ آپ سے پھر وہاں ملتے ہیں اچھا گئی تو فانجلی اس ویلوگ کو کرتے ہیں یہیں پر اینڈ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویلوگ پسند آئے ہوگی تب تک مجھے اجازت دیں دعاو میاد خدا حافظ اللہ علی وارس